تو مووی کا سٹارٹ پاسٹ کے ایک سین سے ہوتا ہے جس میں ہم ایک لڑکے ایرک کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کچھ ایڈن پاورز ہوتے ہیں یعنی کہ میکنیٹک پاورز جو اسے دنیا کے سامنے نہیں لانی تھی لیکن وہ اپنی پاورز دنیا کے سامنے لے آیا تھا تو اسے پکڑ لیا گیا کیونکہ ایک میوٹنٹ کا انسانوں کی دنیا میں ہونے ایک نارمل بات نہیں ہے پھر سین پریسنٹ کے طرف آتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ بھی میوٹنٹ ہوتی ہے بلکہ وہ بھی ایک میوٹنٹ ہے یہاں سے سین جاتا ہے ایک میٹنگ کی طرف جہاں پر دنیا کے کافی بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں اور یہ میٹنگ دے میوٹنٹس کو لے کے کہ کیا میوٹنٹس انسانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں میوٹنٹس ہماری طرح نہیں ہوتے ان میں پاورز ہوتی ہیں ایبیلیٹیز ہوتی ہیں جو کہ انسانوں جیسی بلکل نہیں ہیں کوئی ایسا لوانا چاہیے کہ میوٹنٹس ہم سے لیتا رہے جیسے کسی کو پتا چلے کہ وہ میوٹنٹ ہے وہ اپنا نام ریجسٹر کروائے تاکہ کرمنٹس کو بھی پتا ہو کہ وہ میوٹنٹ کہاں رہتا ہے اگر کل کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میوٹنٹ کے بارے میں پتا لگایا جا سکے تو وہاں پر ایک لیڈی اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو کہ خود بھی میوٹنٹ تھی لیکن اس بات کا پتا کسی کو نہیں تھا وہ سب سے کہنے لگتی ہے کہ میوٹنٹ ہوتے تو انسان ہے نا وہ الگ بات ہے کہ ان میں ہیڈن پاورز ہوتی ہیں ہم سب میں بحث چھرچاتی ہے اگر ہم ایک ایک ایسے میوٹنٹ کی جو کہ کہیں بھی جا سکتا ہے کسی بھی چیز کے آر پار تو کل کو اگر وہ بینک میں بھی سی طرح چلا گیا تو وہ تو چھوڑی بگڑ لے گا وہ تو کسی کے گھر کے اندر بھی جا سکے گا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا لاؤ پاس ہو کہ میوٹنٹس کی ریجسٹریشن ہو ہم کسی کے رائٹس کو نہیں مار رہے ہیں پھر یہاں میٹنگ ختم ہوتی ہے وہی پر ہم دو ایجٹ آدمیوں کو دیکھتے ہیں ایک کا نام پروفیسر ایکس ہوتا ہے اور ایک کا نام میکنٹو کسی زمانے میں یہ دونوں بہت اچھے دوست تھے لیکن اب نہیں وہ دونوں اب اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں پروفیسر ایکس کہتے ہیں کہ انسان اور میوٹنٹس کو ایک ساتھ رہنا چاہیے دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن میگنٹو آگے سے کہتا ہے کہ نہیں ہر کس نہیں میوٹنٹس انسانوں سے کئی زیادہ بہتر ہیں اس دنیا میں صرف میوٹنٹس کو رہنا چاہیے پھر ہم اسے میوٹنٹ لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ مووی کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ اس کا ساتھی یعنی دوست پر ہوش ہو گیا تھا وہ کسی کنٹری جاتی ہے وہاں پر ایک بہت مشہور فائٹر تھا جس کا نام مولفرین تھا وہ فائٹنگ کر کے اور لوگوں کو مار کے ہی پیسے کمائے کرتا تھا اب ایک دن فائٹ کے پاس اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ تم میوٹنٹ ہو اگر تم انسان ہوتے تو تمہارے پاس اتنی زیادہ پاورس نہ ہوتی تم غلط کرے ہو تم اپنی پاورس کا یوز کر کے دوسروں کا رائٹ لے رہے ہو تو مولفرین یہ سنن کے غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے پلیٹس نکلتے ہیں لیکن وہ اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بس ٹراتا ہے تب ہی وہاں پر وہ میوٹنٹ لڑکی بھی آ چکی ہوتی ہے جب وہ وولفرین کو دیکھتی ہے کہ یہ بھی میوٹنٹ ہے اور اس کے پاس کافی زیادہ پاورس ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس دنیا میں ابھی بھی اور میوٹنٹس ہیں کیونکہ کافی پاورفل ہیں وہ چپ کے سجا کے وولفرین کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر وولفرین گاڑی ڈرائف کرنے لگتا ہے اب راستے میں جب وولفرین ڈرائف کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک میوٹنٹ آش آتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہ میوٹنٹ وولفرین کو اٹھا کر پھینگتا ہے وہ میوٹنٹ وولفرین سے زیادہ سٹروم ہوتا ہے یہاں وولفرین کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہاں پر سنو فولنگ بھی ہو رہی تھی تب ہی وہاں پر دو میوٹنٹ سور آتے ہیں وہ وولفرین گورس میوٹنٹ لڑکی کو بچاتے ہیں اور ایک سکول میں لے آتے ہیں جہاں پر انہیں ایک پروفیسر ملتا ہے وہی پروفیسر ایکس یہاں پروفیسر ایکس وولفرین سے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو پندرہ سال پہلے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تو وولفرین کہتا ہے کہ پندرہ سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا بتائیں کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو پروفیسر ایکس اسے کہتے ہیں کہ بس تو میرے ساتھ رہو میں تمہیں سب کچھ یاد کروا دوں گا اب پروفیسر کہتے ہیں کہ میں تمہاری بوڈی کو اچھے سے دیکھوں گا اس کو سکین کروں گا اور جب اس کی بوڈی سکین کی جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ سرپرائز انگ فیکٹ سامنے آتا ہے اس کی بوڈی میں کوئی میٹل ہوتا ہے جو کہ پہلا کر اس کی بوڈی میں کسی طرح سے ٹرانسفر کیا گیا لیکن اسے کافی حیران تھے کہ یہ کیا کس نے یہاں سے ہم زین دیکھتے ہیں کہ ہی لیکاپٹر کا جسم سینیٹر ہوتا ہے یہ اسی لوگ کو پاس کروانے جا رہا تھا جو کہ میوٹنٹس کے خلاف ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نمو ریون ہوتا ہے اس کا کلر بلیو ہوتا ہے وہ اسے کافی مارتی ہے پھر وہ اسے بھیج دیتی ہے میکنیٹو کے پاس جو کہ خود بھی ایک میوٹنٹ تھا جس نے پروفیسر ایک سے بھی کہا تھا کہ اس دنیا میں صرف میوٹنٹس ہونے چاہیے اور وہ بلکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ پاس ہو کہ میوٹنٹس کو اس دنیا سے نکال دیا جائے تو وہ اس سینیٹر سے باتیں کرنے لگتا ہے اب میگنیٹو ان لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ آپ کی سوچ بہت غلط ہے میوٹنٹس بھی فیلنگز رکھتے ہیں آپ کیا سمجھیں گے کہ آپ انہیں ہرٹ کریں گے اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ سب باتیں چھوڑے آپ میرا بلان سنیں میں کیوں نہ آپ سب کو میوٹنٹ بنا دوں تاکہ اس دنیا میں صرف اور صرف میوٹنٹس باقی رہیں اسی کے ساتھ وہ کوئی مشین اون کرتا ہے اس میں سے کافی زیادہ ریز نکالنے لگتی ہیں جس کے انڈر وہ سینیٹر بھی ایفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور یہ سین یہی پر کٹ جاتا ہے پھر دوسری طرف ہم وولورین اور اس میوٹنٹ لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ میوٹنٹ لڑکی رات کو وولورین سے بات کرنے چاہتے ہیں لیکن وولورین کو لگتا ہے کہ جیسے اس پر اٹیک کرنے والی ہے تو اس کے ہاتھ سے بلیڈز پاہر نکالاتے ہیں وہ اپنے بلیڈز اس میوٹنٹ لڑکی کے اندر کو ساتھ دیتا ہے جس سے وہ میوٹنٹ لڑکی کافی زیادہ زخمی ہو جاتی ہے لیکن اس میوٹنٹ لڑکی کے پاس ایک ابیلیڈی ہوتی ہے کہ وہ اگلے کی ابیلیڈی اپنے اندر ٹرانسفر کر سکتی تھی یہ اس کی پاورز کو کھین سکتی تھی اب یہاں پر وہ لڑکی ایسا ہی کرتی ہے تو اس کے زخم ٹھیک ہونے لگتے ہیں لیکن یہاں پر بلیڈز خود کو کافی ویک فیل کرتا ہے دوسری طرف ہمیں سینیٹر دکھایا جاتا ہے جو کہ فائنلی میوٹنٹ بن چکا تھا ان کی بوڈی کافی فلیکسیبل ہو گئی تھی جیسے کسی کیٹ کی ہوتی ہے یعنی وہ اپنی شیپ کو چینج کر سکتے تھے وہ لوگل روم میں ہوتا ہے جس سے وہ بڑی اسانی سے باہر آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریون جو کہ بہت بڑی میوٹنٹ ہوتی ہے اس کے پاس اتنی زیادہ پاور سینگ کہ وہ اپنی فارم یعنی شکل تک چینج کر سکتی تھی وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی تھی تو اب کی بار وہ اس میوٹنٹ لڑکی کے دوست کا روپ لیتی ہے وہیں میوٹنٹ لڑکی جو بل برین کے ساتھ ہے اور پھر اس کے دوست کا روپ لینے کے بعد وہ اس میوٹنٹ لڑکی سے ملنے جاتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایکس منشن جوائن کر رکھی ہے یعنی پروفیسر ایکس کی تین تو وہ میوٹنٹ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں میں نے اسا کیا ہے کیوں تو ریون لڑکی کے روپ میں ہی اسے پوچھتی ہے اور جو کل تم نے کیا اپنی پاورز کا سب کے سامنے یوز کیا یہ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ تم نے غلط کیا تو تمہیں ایکس منشن کو چھوڑنا ہوگا تو وہ میوٹنٹ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے چھوڑ دینا چاہیے مجھے بھی اپنی غلطی کے بارے میں ابھی ریلائز ہو رہا ہے اور پھر وہ وہاں سے چھوڑ کے کہیں دور چلی جاتی ہے جب پروفیسر ایکس کو اس بات کا پردل چلتا ہے تو انہیں کافی برا لگتا ہے وہ اپنی پاورز سے اس کو لکیٹ کر لیتے ہیں وہ میوٹنٹ لڑکی ایک ریلوی سٹیشن پر ہوتی ہے اب وہاں پر پروفیسر ایکس اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں یعنی اپنی ایکس منٹ ٹیم کو جس میں بولورین بھی ہوتا ہے اور ساتھ دو لوگ اور ہوتے ہیں پروفیسر ایکس ان سے کہتے ہیں کہ چاہو اس میوٹن لڑکی کو بچا کر لاؤ اور جیسی وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر میوٹنٹو کی ٹیم بھی ہوتی ہے جو کہ اس نے اسے میوٹنٹ لڑکی کو پکڑنے کے لیے بیجی تھی وہ لوگ اس میوٹنٹ لڑکی کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ وہ سب لوگوں کو میوٹنٹ بنانا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے اس لڑکی کی ہیلپ لے کہ اس مشین کو اور زیادہ سٹرونگ اور اچھا بنانا تھا جو باقی لوگوں کو میوٹنٹس بنا سکتی ہے اب ایکس من کی ٹیم اس لڑکی کو نہیں بچا پاتی لیکن جب وہ واپس آتی ہے تو وہ لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح سے اس لڑکی کو واپس لائے جائے دوسری طرف ہم پھر سے میوٹنٹ کو دیکھتے ہیں اس نے اس میوٹنٹ لڑکی کو باندھا ہوتا ہے ان فیکٹ جس مشین سے اس نے اس سینیٹر کو بھی میوٹنٹ بنایا وہ مشین میوٹنٹو کی کافی زیادہ انرشی لے لیا کرتی تھی تو میگنیٹو کو کوئی ایسا میوٹنٹ چاہیے تھا جو اپنی انرجی اس مشین میں دے دے اور چاہے وہ بعد میں خود بیک ہو جائے اس کو اس سے کیا لگے اس نے تو بس خود ہی سٹرانگ رہنا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میگنیٹو اس میوٹنٹ لڑکی کو یوز کرتا وہاں پر ایکس منٹ ٹیم آ جاتی ہے جو کہ ان لوگوں سے لڑنے لگتی ہے لیکن وہاں پر ریون بھی ہوتی ہے جو کہ ولورین کی یہ شکل لے لیتی ہے اور اس سے لڑائی کرنے لگتی ہے اب یہاں پر بہت بڑی کنفیجن کریٹ ہو جاتی ہے اور ولورین اپنی شکل جیسے دکھنے والی ریون سے لڑنے لگتا ہے لیکن کیونکہ ولورین کافی اچھا میوٹنٹ ہوتا ہے اس میں کافی پاورز ہوتی ہیں اور وہ جانتا بتا کہ ان پاورز کو کس ٹائم پر اچھے سے یوز کرنا ہے ان سب میں بہت فائٹ ہوتی ہے اور بہت ایفرٹ کے بعد اس میوٹنٹ لڑکی کو بچا لیتا ہے اور ایک اور مزے کی بات وہ وہاں کے سارے لوگوں کو پولیس کو ارسٹ کروا دیتا ہے میوٹنٹ تو ولورین بھی تھا لیکن ان لوگوں کی طرح اگریسف اور برا نہیں تھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں لیکن ولورین اب کہتا ہے کہ مجھے ایکس منشن کو چھوڑنا ہوگا میں نے اپنا کام کر لیا تو اس کے پاس وہی میوٹنٹ لڑکی آتی ہے جس کو ولورین نے بچایا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ تم نہ جاؤ تو ولورین اسے پوچھتا ہے کہ اچھا ایسا کیوں تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو تم نے میری جان بچائی ہے ایک بار نہیں کہی بار تو ولورین اسے کہتا ہے کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی تمہاری زندگی میں بہت سے اچھے لوگ آئیں گے تم اپنی زندگی کو اچھے سے انجوائے کرنا مجھے تو یہاں سے جانا ہوگا چاہے آج چاہے کل مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میگنیٹو جیل میں ہوتا ہے لیکن اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ وہ جیل ساری کی ساری پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس والی ساری چیزیں بھی پلاسٹک کی ہوتی ہیں ایسا کیوں کیونکہ میگنیٹو آئرن کو کنٹرول کر سکتا تھا اس لئے اس کے آس پاس کی ساری چیزیں ایسی تھیں جنہیں وہ کنٹرول نہ کر سکے اس کے ساتھ پروفیسر ایکس چیز کھیل رہے ہوتے ہیں پروفیسر ایکس مگنیٹو سے کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی تم اپنی چال میں ناکام ہو گئے تو مگنیٹو پروفیسر ایکس سے کہتا ہے کہ اتنی آسانی سے کیسے ابھی میں زندہ ہوں اور اسی کے ساتھ ایکس من پارٹ ون ختم ہوتا ہے اب میں آپ کو ایسپرین کروں گی ایکس من پارٹ ٹو سٹارٹنگ سین میں ہم وائٹ ہاؤس کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک خوفناک میوٹینڈ آ جاتا ہے وہ وہاں کے لوگوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور ساری چیزیں خراب کر دیتا ہے پھر وہ سیدھ آ جاتا ہے پریسیڈن کے پاس ان پر اٹیک کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہی وہاں کے لوگ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں سیکیورٹی ہائی ہونے کی وجہ سے پریسیڈن کو وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا لیکن اب سب کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ میوٹینڈز خطرناک ہو سکتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ ان کا رہنا ٹھیک نہیں ہے پارٹ ون میں ہم نے دیکھا تھا کہ بولورین کو پروفیسر ایکس نے کہا تھا کہ وہ اسے اس کا پاسٹ یاد دلائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اور ایسا ہی ہوتا ہے پروفیسر ایکس اسے ایک اٹریس دیتے ہیں جس پر بولورین اب پہنچ جاتا ہے وہاں پر کافی سرتی ہوتی ہے ایسے لگتا تھا جیسے بولورین کی یہاں سے کچھ یادیں جوڑی ہیں کیونکہ اس کو خواب میں اکثر ایک لہب آیا کرتی تھی اور اسے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے وہ وہاں پہ بندہ ہوا ہے اور خود کو ازاد نہیں کروا پا رہا لیکن بولورین کو وہاں جا کر بھی ابھی تک کچھ یاد نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ ٹائم لگ جائے کہ ہم ایکس منشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایکس منٹ ٹیم ہوتی ہے وہ لوگ پروفیسر ایک سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو ایسا ہے جو میوٹنز کا نام خراب کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے جس نے وائٹ آوس پر اٹیک کیا ہے وہ میوٹن نہ ہو وہ صرف ہمیں بدنام کرنا چاہ رہا ہو پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک روم میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں اب کی بار ریون نے اپنا روپ کسی اور میں بتل لیا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی سینیٹر تھا جو کہ لوگ پاس کروانے چاہ رہا تھا اور اس کو میوٹن بنا کر مار دیا گیا تھا لیکن ریون وہ سینیٹر بن کر اب رہ رہی تھی اور لوگوں سے مل رہی تھی پارٹ ون میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ سینیٹر یہ چاہتا تھا کہ میوٹنز کو یہاں سے نکال دیا جائے لیکن اب وہ خود ہی کہتا ہے کہ میوٹنز ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اصل میں وہ ریون جو ہوتی ہے وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو کہ پریزیڈنٹ کا میسیج لے کر سینیٹر کے پاس آیا ہوتا ہے سینیٹر سے کہتا ہے کہ میوٹنز دنیا میں بہت تباہی مچا رہے ہیں مجھے ایک لوکیشن پیتا چلی ہے جو کہ ان کا سکول ہے وہ وہاں پر ہوتے ہیں اور ان کی پاس ایک سپیشپ بھی ہے جس پر وہ ٹریفل کرتے ہیں آپ اگر اوڈر تھیں تو ہم ان سب میوٹنز کو پکڑ لیتے ہیں انہیں ارسٹ کر لیں گے انہیں انسانوں سے الگ رکھا جائے گا یعنی ریون اس سے کہتی ہے کہ نہیں کوئی ایشو نہیں اگر وہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو تم ان کو کوئی کیا مسئلہ ہے ہر میوٹنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا جو کہ نقصان پہنچا ہے اب یہ بات تو اس آدمی کو کافی عجیب لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا کیا دنیا کو نہیں نظر آرہا کہ میوٹنز ہر چکا کتنی خرابی کر رہے ہیں میں ان کو پکڑ کے ہی رہوں گا سینیٹر اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا جس سکول کے بارے میں وہ آدمی بات کر رہا ہوتا ہے وہ ایکس منشن ہوتی ہے جو کہ پروفیسر ایکس نے بنائی تھی تو سینیٹر اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایکس منشن کے بارے میں کیسے پتا چلا تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے میگنیٹو نے بتایا اب وہ آدمی جو کہ میوٹنز کو پکڑنا چاہتا تھا اس کا نم سٹرائیکر ہوتا ہے جو اب یہ بھی سینیٹر سے بحث کر آیا تھا وہ سیدھا میگنیٹو کے پاس جاتا ہے اور اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ایکس منشن کہاں پر ہے میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں اور میگنیٹو کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ ایکس منشن کہاں پر ہے دوسری طرف ہم ایکس منشن کا ہی سین دیکھتے ہیں جہاں پر بولورین دوبارہ جاتا ہے تاکہ لوگوں سے مل سکے اسے وہ میوٹن لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے جس کا آپ کوئی اور دوست بن چکا تھا پہلے تو بولورین کو برا لگتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کیوں برا جانو میں تو خود یہاں سے گیا تھا خیر اب وہ جاتا ہے پروفیسر ایکس کے پاس اور انہیں جا کر بتاتا ہے کہ جس جگہ کا بتا آپ نے مجھے بتایا تھا میں وہاں پر گیا لیکن وہاں پر مجھے اپنے پاس کی کوئی میمری نہیں آئی اب بولورین کے پاس ایکس منٹ ٹیم کے باقی دو لوگ بھی آتے ہیں جن کے نام سائیکلوپس اور سٹوم ہوتے ہیں وہ بولورین سے کہتے ہیں کہ تم بھی جانتے ہوگے کہ پریزیڈن پر اٹیک ہوا ہے لیکن ان پر اٹیک کرنے والا ضرور کوئی ہے جو ہمیں برا کہلوانا چاہ رہا ہے تم ہماری مدد کرو تاکہ ہم اسے ڈون سکیں بولورین دوبارہ سے پروفیسر ایکس کے پاس جاتا ہے اور وہ لوگ اس میوٹن کو ڈوننے لگتے ہیں جس نے وہاں پر اٹیک کیا تھا دوسری طرف ہم گریون کو دیکھتی ہیں جو کہ کافی غصہ میں ہوتی ہے کیونکہ سٹرائکر نے اس کی بات نہیں مانی ہوتی تو اب کی باہر وہ سٹرائکر کی اسسٹنٹ کا روپ لے لیتی ہے اور اس کے آفیس میں جا کر اس کا کمپیوٹر چیک کرنے لگتی ہے اس میں سے وہ سارے انفرمیشن نکالتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میک نیٹو جس جیل میں ہے وہاں پر اس کا ایک دوست ہے جو کہ سیکیورٹی گارڈ ہے اسے پتا چلتا ہے کہ سٹرائکر ایک ڈیوائس بنانا چاہتا ہے ایسی ڈیوائس جو ہیومنز اور میوٹنز کو ڈیٹیکٹ کر سکے کیونکہ وہ سارے میوٹنز کو پگڑوانا جو چاہتا تھا لیکن اسے اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں مل پا دی تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پروفیسر ایکس کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اس دن پریزیڈنٹ پر اٹیک کس نے کیا تھا تو وہ میکنیٹو کے پاس جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں ان کے سچ سچ بتانا اس اٹیک کے بیچے تمہارا ہاتھ تھا نا تو میکنیٹو کہتا ہے بھئی کیسے ہوگا میرا ہاتھ میں یہاں بیٹھا ہوں میں تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے سٹرائیکر پر شک ہے بلکہ شک کیا اسی نے ایک کام کیا ہوگا تو پروفیسر ایکس کہتے ہیں تمہیں اتنی ایشورٹی کیسے ہے میکنیٹو کہتا ہے کیونکہ وہ مجھے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اگر میں تمہارے فائدہ کی بات بتاؤں تو اس نے مجھ سے ایکس منشن کے بارے میں کافی انفرمیشن لی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ایکس منشن پر بھی اٹیک کرے اور ایسا ہی ہوتا ہے سٹرائیکر کے لوگ ایکس منشن پر اٹیک کر دیتے ہیں سٹرائیکر وہاں جا کر میوٹنس کو پکڑنے لگتا ہے لیکن وہاں کی میوٹنس کو کچھ سیکرٹ کراسٹیں بتاتے ہیں جن سے وہ بھاگ جاتے ہیں لیکن کچھ بیچارے سٹرائیکر کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اب اولفرین بھی وہاں پر آتا ہے اور تین میوٹنس کو اپنے ساتھ بچا کر لے آتا ہے اب جناب دوسری درے سٹرائیکر چاہتا ہے اس جگہ پر جہاں پر وہ ڈیوائیس ہوتی ہے جو کہ میوٹنس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی وہ وہاں سے ساری انفرمیشن لے لیتا ہے تاکہ فیوچر میں ان میوٹنس کو پکڑ سکے اور بھی پروفیسر ایکس کو ایک جگہ پر اپنے ساتھ لے آتا ہے وہ اس پر بھی ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتا تھا اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریمنٹ میگنیٹو کا کافی زیادہ ساتھ دے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میگنیٹو کے آس پاس کوئی بھی لوہی کی چیز نہیں ہے جب تک اس کے آس پاس پلاسٹک ہے وہ اپنی پاورز کا یوز نہیں کر سکتا تو وہ چلاکی سے وہاں کے ایک کارٹ میں آئرن راسفر کر دیتی ہے انجیکٹ کر دیتی ہے اور جب وہ کارٹ میگنیٹو کے پاس جاتا ہے تو میگنیٹو اس کی بوڈی سے سارا آئرن نکال کے جس کے پاس اور بھی میوٹنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کا نام جین گری ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی لڑکی تھی جو کہ ایکس منشن میں ہی آنا چاہتی تھی جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ایکس منشن پر اٹیک ہوا ہے تو یہ باہر ہی ایک ساتھ اکٹے ہو گئے فولورین سب سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ سٹرائیکر پروفیسر ایکس کو کام پر لے کر گیا ہے تو مگنیٹو کہتا ہے کہ تم یاد کرو سب کچھ تمہاری میموری سے جڑا ہوگا تو فولورین کہتا ہے کہ ہاں یہ اچھا ایڈیا ہے اب وہ پلان کرتے ہیں کہ ریون فولورین کی شکل میں اندر جائے گی اور سٹرائیکر کے پاس جا کے سارے پلائنگ کو ناکام بنا دے گی لیکن پھر ہم اندر کا سین دیکھتے ہیں جب سٹرائیکر پروفیسر ایکس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے پروفیسر ایکس سے کہتا ہے کہ تم سوچ رہے ہوگے میں تمہیں یہاں پر کیوں لائے ہوں تو سنو یاد ہے جب تم نے یہ سکول بنایا تھا یعنی اپنا ایکس منشن تو میں اپنے بیٹے کو سکول میں لے کر آیا تھا کہ اسے بھی اپنے ایکس منشن ٹیم میں رکھ لو لیکن تم نے مجھے منع کر دیا تھا تم نے مجھ پر ایکین نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے میں بھی پاورز ہیں اور جب میں اپنے بیٹے کو یہاں سے رہ کے واپس گھر گیا تو اس کی پاورز بھڑنے لگیں اس سے پاورز کنٹرول نہیں ہوتی تھی اس نے اپنی ہی مدر کے دماغ کو کنٹرول کر کے پاغل کر دیا تھا اور میری بیوی نے یعنی اس کی مدر نے خودی کو شوٹ کر لیا اور وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا اور جانتے ہو اس سب کے پیچھے کس کی خلطی ہے تمہاری پروفیسر ایکس اگر اس دن تم میرے بیٹے کا ایڈمیشن کر لے دے تو وہ آج ایکس منٹ ٹیم میں ہوتا نہ کہ ایسی جیسے وہ آج ہے اور اب وہ دن آگیا ہے جب میں تم سے بدلہ لوں گا تب ہی سٹرائیکر اپنی بیٹے کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا وقت آ چکا ہے پروفیسر ایکس کو اپنے کنٹرول میں کر لو اور جیسے چاہتے ہو ویسے کرنا اب سٹرائیکر کا بیٹا پروفیسر ایکس کے سامنے جاتا ہے اور اسے ایمیجنیشن میں لے جاتا ہے اس ایمیجنیشن میں وہ ایسے شو کرتا ہے جیسے وہ ایک چھوٹی بچی ہے انفیکٹ وہ میوٹینٹ سکول تھا اور وہ بچی جن دوستوں کو دوننے کا کہہ رہی تھی وہ میوٹینٹ ہی تھے پروفیسر ایکس کیونکہ اب کنٹرول میں آ چکے تھے تو وہ سب میوٹینٹس کا بتا دیتے ہیں اور سٹرائیکر یہی تو چاہتا تھا لیکن اسی وقت ایکس من ٹیم بھی اندر آ چکی ہوتی ہے جب سٹروم یہ سب کچھ دیکھتی ہے کہ انہوں نے پروفیسر ایکس کو کنٹرول کر رکھا ہے تو وہ وہاں کا ٹیمپریچر گرا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی سرتی ہونے لگتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹرائیکر کا بیٹا کنٹرول کھو دیتا ہے کیونکہ اس کا دھیان سرتی کی طرف لگ گیا تھا جس سے پروفیسر ایکس بھی ہوش میں ہو جاتے ہیں اور سٹروم کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سٹرائیکر ایک بہت ساتھا سٹروم میوٹینٹ بنا چکا ہے اس کی باڈی میں کوئی میٹل انچیکٹ کر کے جس طرح سے وولورین کی باڈی میں کیا گیا اور اس کے ہاتھوں سے میٹیلک بلیٹس نکلتے تھے اب یہاں پر وولورین میں اور اس کا ترناک میوٹینٹ میں لڑائی ہونے لگتی ہے جو کہ سٹرائیکر نے بنایا تھا وہ فیمل میوٹینٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ان دونوں میں کافی سیاتھا لڑائی ہونے لگتی ہے پہلے تو وہ میوٹینٹ لڑ کے جیت رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں سے میٹیلک بلیٹس تین کے جگہ پانچ نکل رہے تھے جبکہ وولورین کے پاس صرف تین بلیٹس تھے لیکن تب ہی وولورین کے پاس ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میٹل اس کی باڈی میں ہے میں اس کی باڈی میں فہی میٹل اور زیادہ انچیکٹ کر دیتا ہوں اور وہ ایسے ہی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی میوٹینٹ سے یہ کنٹرول نہیں ہو پاتا اور وہ ہار جاتی ہے اس کے بعد وہ زیادہ میٹل ہونے کی وجہ سے وہیں پر مر جاتی ہے پھر وہ سب لوگ پروفیسر ایکس کو لے کے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں تاکہ اپنی سپیش شیپ میں بیٹھ کے وہاں سے جا سکیں کن تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی بہت زیادہ پانی آ رہا ہے جو کہ ان کی سپیش شیپ کو بھی لے ڈوبے گا تو ایک لڑکی جس کا نام جین گری ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ پریشان نہیں ہو میں پانی کو کنٹرول کر سکتی ہوں وہ سپیش شیپ کے پاس جاتی ہے اور اپنی پاور سے پانی کو کنٹرول کرنے لگتی ہے جس سے پانی کا پریشر نہیں آتا ان سب سے کہتی ہے کہ تم لوگ سپیش شیپ کے اندر بیٹھو لیکن وہ سے کہتی ہے کہ نہیں جین ہم تمہیں لے کر جائیں گے تو جین کہتی ہے میں کہہ رہی ہوں نا مجھے کچھ نہیں ہوگا تم لوگ جاؤ اصل میں وہ سیکریفائز دے کر ان کی جان بچانا چاہ رہی ہوتی ہے جب سب لوگ سپیش شیپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بیچاری ماری جاتی ہے ساری لوگ کافی سیٹ ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر کرپانی دی یعنی سیکریفائز کیا اس کے بعد وہ سارے لوگ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں اور پروفیسر ایکس اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب میوٹنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے میں اب بھی آپ کو ایک فریش ایکسیمپل دیتا ہوں ہماری ایک ساتھی چین گرے نے اپنی جان دے دی ہمیں بچانے کیلئے اور ہم لوگ بھی اس دنیا کا بھلا چاہتے ہیں ہم کسی بھی بیرے میوٹنٹ کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے جو کہ انسانوں کو یا کسی کی بھی جان کو نقصان پہنچائے آپ ایک بھر ہم پر ٹرس تو کریں اور پروفیسر ایکس کے اور ایکسمنٹین کے کافی سمجھانے کے بعد پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ لوگ پاس نہیں کروں گا کہ میوٹنٹس کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے تم لوگوں کو میں موقع دیتا ہوں پر اسے کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہوتی ہے یعنی ایکسمنٹ پارٹ ٹو لیکن ایکسمنٹ پارٹ ٹو کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جین گری ابھی بھی زندہ ہوتی ہے جو کہ ایک چھوٹا سا کلمس ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بات میں دوبارہ واپس آئے اب یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے ایکسمنٹ پارٹ ٹری کی تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک فائٹ کو دکھاتے ہوئے کیونکہ ایکسمنٹ پر کچھ روبورٹس نے اٹیک کر دیا تھا اور سارے ایکسمنٹ اس سے لڑ رہے تھے یہ فائٹ کافی لمبی چلتی ہے اور اینڈ میں وولورین ایک روبورٹ کا سر اڑا دیتا ہے جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور فلوک ایکسمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائٹ فیک تھی انفیق یہ سین ان لوگوں نے خودی کریٹ کیا تھا اور یہ لوگ پریکٹس کر رہے تھے ٹریننگ کر رہے تھے کہ اگر کبھی ان پر روبورٹس اٹیک کر دیں تو یہ ان سے کس طرح سے لڑیں گے اب نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنگ بہت بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کوئی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر ایک بیسٹ کو بلاتے ہیں جو کہ مینجر آف میوٹنٹ افیرز کے اسسسٹنٹ تھے اب وہ سب لوگ بتانے لگتے ہیں کہ ریون کافی امپورٹن ڈاکیمنٹ شرع رہی ہے لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اس سارا کام کس کے لیے کر رہی ہے اب وہ سارے لوگ بیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہمارے کوئی مدد کر سکتے ہو تو بیسٹ کہتا ہے کہ نہ جانے وہ جتنی سٹرانگ اور شلاک ہے مجھ تو لگتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے کام پورے نہ کر لے تب ہی پورے ملک میں خبر پھیلے لگتی ہے اور گرمنٹ کے کچھ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں سب لوگ کافی ایکسائیٹڈ تھے کہ یہ نیوز کیا ہونے والی ہے اب وہاں پر یہ انناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی میڈیسن بنا لی ہے جو کہ میوٹنٹس کو ٹھیک کر سکتی ہے اگر کوئی میوٹنٹ اپنی میوٹیشن سے تنگ ہے اور وہ انسانوں کی طرح نارمل زندگی جینا چاہتا ہے تو آپ سے یہ پاسیبل ہوگا جیسے ہی یہ میڈیسن وہ میوٹنٹ یوز کرے گا تو وہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا اور اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا میوٹنٹ ہے جو کہ انسان بننا چاہتا ہے تو پلیز آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کی اچھے سے مدد کریں گے اب گھر میں یہ نیوز وہ میوٹنٹ لڑکی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جس کو پارٹ ون میں ہمیں دکھایا گیا کہ وہ وولفرین کو پسند کرتی تھی لیکن اب وہ جس کے ساتھ تھی وہ لڑکا انسان تھا اور یہ لڑکی میوٹنٹ تو یہ چاہتی تھی کہ میں بھی انسان بن جاؤں اس لڑکی کا نام روک ہوتا ہے ایر پر یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے ایک جگہ پر کہ ہم پر سارے میوٹنٹ سے گٹے ہو کے ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس نیوز کو دیان سے سنا جس طرح سے وہ کہہ رہا تھا کہ سارے میوٹنٹ ہمارے پاس آئیں ہم اچھے سے مدد کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ساسی شو ہم جب وہاں پر جائیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کو میوٹنٹ ہے اور وہ ہمیں پکڑ سکتے ہیں تو ان میں سے کچھ میوٹنٹ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور تب ہی وہاں پر میگنیٹو آ جاتا ہے جو کہ میوٹنٹ کی فیور میں تھا وہ ان سب لوگوں کو سمجھاتا ہے جو کہ میوٹنٹ سے انسان بننا چاہ رہے تھے اور باقی میوٹنٹ سے بھی بات کرنے لگتا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ انسان یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہیں میری بات دیان سے سنو وہ ہم سے ٹرتے ہیں اور کبھی بھی ہمارے لیول تک نہیں آ سکتے ہم ان سے زیادہ سٹرانگ ہیں وہ چاہ کر بھی ہمارے جتنا سٹرانگ تو ہو نہیں سکتے تو ان لوگوں نے یہ طریقہ نکال لیا کہ وہ ہم لوگوں کو انسان بنا دیں اور وہ ہمارے برابر آ جائیں لیکن تم لوگ اپنے دماغ سے سوچو اگر انسانوں کی کرمنٹ نے یہ بات کی ہے تو میں بھی تم لوگوں کا ہیٹ ہونے کے ناتے بات کروں گا وہ چاہتے ہیں نا کہ میوٹنٹس کو ختم کر دیں چاہے جس بھی طریقے سے چاہے انہیں انسان بنا کے یا انہیں نقصان پہنچا آگے تو میں بھی آپ لوگوں سے کہتا ہوں ہم انسانوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں میوٹنٹس کا راج ہو ہم انسانوں کی چال ان پر الٹی چلیں گے تو کون کون مجھے جوائن کرے گا اب اس کی یہ بات سن کے میوٹنٹس کافی امپریس ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ میوٹنٹس آگے آتے ہیں تاکہ اس کی ٹیم کو جوائن کر سکیں انسانوں کے خلاف اب میکنیٹو کی ٹیم میں لڑکی ہوتی ہے جس کے پاس یہ بیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے میوٹنٹ کی بیلیٹی کا پتہ لگا سکتی ہے اور اس کو ریٹ کر سکتی ہے اب میکنیٹو سے پوچھتا ہے کہ اچھا مجھ میں کتنی بیلیٹی ہے تو وہ میکنیٹو سے کہتی ہے کہ آپ لیول 3 کی میوٹنٹ ہیں میں لیول 2 کی ہوں اور یہاں پہ باقی جو میوٹنٹس ہیں وہ یہاں تو لیول 1 کے ہیں یہاں تو لیول 2 کی یعنی ابھی یہاں پہ سب سے زیادہ سٹرانگ میوٹنٹ آپ ہی ہیں تو میکنیٹو آہستہ سے پوچھتا ہے تو کوئی مجھ سے بھی زیادہ سٹرانگ میوٹنٹ ہے یا تم نے ڈھونڈا ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں لیکن وہ اس کا نام ابھی نہیں بتاتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسمنٹ ٹیم میں سے جو لڑکا سائیکلوپس ہوتا ہے وہ وولفرین سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہے نا جین گری نے ہمارے لئے سیکریفائز کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اسے کتنا بیار کرتا تھا مجھے وہ پاسٹ نہیں بولتا میں اس جگہ دوبارہ جاؤں گا تاکہ جین گری کو وہاں سے بچا کرنا سکو مجھے آش بھی لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہے اور ہماری مدد کا فیٹ کر رہی ہے وولفرین اسے سمجھاتا ہے لیکن وہ زبردستی وہاں کے لئے نکل جاتا ہے وہ اپنی بائک پر ہی وہاں چلا جاتا ہے اور جین گری کو کافی زیادہ ٹھونتا ہے لیکن جب وہ اسے نہیں ملتی تو وہ چلانے لگتا ہے اسے غصانے لگتا ہے اور تب ہی اس کے آنکھوں سے کچھ ریز نکلتی ہیں جو کہ نیچے پانی پر پڑتی ہیں پانی میں بہت دیس موومنٹ ہونے لگتی ہے اور تب ہی وہاں سے باہر آتی ہے جین گری وہ اسے دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے سچ لگ رہا تھا کہ اس کی دوست یعنی جین گری زندہ ہے وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں اور کافی خوش ہوتے ہیں جین گری سائیکلوب سے کہتی ہے کہ تم اپنی گلاسز اتارو سائیکلوب کہتا ہے کہ نہیں اگر گلاسز اتاریں تو میری آنکھوں سے ریز نکلیں گی جو کہ تمہیں کارٹ دیں گی تو جین گری کہتی ہے کیا تم نہیں جانتے میں چیزوں کو کتنے اچھے سے کنٹرول کر لیتی ہوں یہاں پر سائیکلوب جیسے ہی اپنی گلاسز اتارتا ہے اور اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی آنکھوں میں سے ایک ہلکی سی روشن نکلتی ہے لیکن خطرناک ریز نہیں کیونکہ جین گری نے ان کو کنٹرول کر لیا تھا تو وہ کافی خوش ہوتا ہے لیکن کیونکہ جین گری میں اب فینکس کی پاور سیں جس کا سائیکلوبز پر بہت پورا اثر ہوتا ہے تو وہ بچارہ وہاں پر مارا جاتا ہے دوسری طرف ہم بیسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ایسے بچے سے ملتا ہے جو میوٹنٹس کی پاور کو ختم کر کے انہیں نارمل انسان بنا سکتا تھا تو بیسٹ کافی خوش ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے کام آئے گا اب ہم میکنیٹو کو دیکھتے ہیں جو کہ راستے میں کہیں پر چاہ رہا ہوتا ہے وہ انفیکٹ ریون کو اپنی ٹیم میں کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی ٹیم کو اور زیادہ سٹرونگ بنا سکے اور انسانوں کے خلاف لڑ سکے لیکن ریون کو پولیس نے پکڑ لیا تھا میکنیٹو وہاں پہ ساری پولیس کارز کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے اور ریون کو بچا لیتا ہے وہاں پر میکنیٹو اور ریون اور باقی لوگ باتیں کر رہے ہوتی ہیں کہ اور بھی زیادہ سٹرونگ میوٹنٹس ہیں جو کہ ہمارے کام آ سکتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک پولیس ہوئی سر آتا ہے جو کہ میکنیٹو پہ ایک انجیکشن شوٹ کر دیتا ہے لیکن تب ہی بیچ میں ریون آ جاتی ہے اور وہ انجیکشن اسے لگ جاتا ہے وہ انجیکشن کوئی عام انجیکشن نہیں تھا بلکہ اس کے اندر وہ میڈیسن تھی جو کہ میوٹنس کو انسان بنا دیتی تھی اور ریون جو کہ اتنی زیادہ سٹرونگ میوٹنٹ تھی وہ اب انسان بن جاتی ہے ایک بہت پیاری لڑکی اب یہاں پر میکنیٹو کافی مین ہو جاتا ہے اور ریون سے کہتا ہے تم اب انسان بن گئی ہو مجھے تمہاری اب ضرورت نہیں مجھے تو وہ میوٹنٹ چاہیے تھا جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ ہو تو اسے وہیں چھوڑ کر اپنے باقی ساتھوں کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے دوسری طرف پروفیسر ایکس کو کافی اچیب فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں انہیں ویشنز آتے ہیں کہ جیسے جین کری زندہ ہے تو وہ فوراں سے وولورین اور سٹرونگ کو بلاتے ہیں جو کہ ایکسمنٹ ٹیم کی ممبر سے پون سے کہتے ہیں کہ جلتی سرچکہ پر جاؤ جہاں پر جین کری نے اپنی سیکریفائس دی تھی اور جا کر دیکھو کہ کہیں وہ واپس دنیا آ گئی اگر ایسا ہے تو یہ خوشی والی بات ہے فوراں جاؤ اب وولورین اور سٹرونگ وہاں پر جاتے ہیں انہیں جین کری کی باڈی ملتی ہے جین کری یہاں پر بے ہوش ہوئی ہوئی تھی وولورین کو سائیکلوپس کے گلاسیز پر ملتے ہیں اور اسے سائیکلوپس تو کہیں نہیں دیکھتا جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور یہاں پر کچھ برا ہوا ہے وولورین اور سٹرونگ اسے ایکس منشن میں لے آتے ہیں جہاں پر پروفیسر ایکس اس کو دیکھتا ہے پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ جین کری نے ایسا کیوں کیا یعنی سائیکلوپس کو کیوں مارا وولورین وہاں پر آتا ہے اور پروفیسر ایکس سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو پروفیسر ایکس کہتا ہے کہ جس نے سائیکلوپس کو مارا وہ اصلی جین کری نہیں تھی کیونکہ وہ تو اسے اتنا پیار کرتی تھی اصل میں اس میں جو پاورز ہیں وہ ڈارک فینکس کی ہیں کیونکہ صرف تباہ ہی چاہتی ہے ہمیں یہ چیز کا دھیان رکھنا ہوگا کہ جین کری کو زیادہ غصہ نہ آئے پڑنا یہ پوری کی پوری لیب تباہ کرتے گی بس دنیا کو بھی تب ہی جین کری کو ہوش آ جاتا ہے اور اس پاس کی ساری چیزیں موف کرنے لگتی ہیں ان فیکٹ وہ اس کے کنٹرول میں نہیں تھی بلکہ یہ اس کی فینکس پاورز کی وجہ سے ہو رہا تھا مولورین اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ریلیکس تم خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو میں جانتا ہوں تم سٹرونگ اور ایسے کر سکتی ہو تم پلیس نروس نہیں ہو بھی سٹارٹنگ ہے نا تو تم خبرہ رہی ہو لیکن جین گری سے پاورز کنٹرول نہیں ہوتی اور وہ ہر چیز توڑتے ہوئے وہاں سے باہر نکل جاتی ہے پروفیسر ایکس جین گری کے گھر شاتے ہیں تاکہ اسے منع کر واپس لے کر آ سکیں لیکن تب ہی وہاں پر میکنیٹو بھی آ جاتا ہے یاد ہے میکنیٹو کی ایک ٹیم میمبر نے اسے بتایا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی میوٹنٹ ہے جس کے پاس لیول فائف کی پاور ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تھی جین گری جس سے لینے اب میکنیٹو آیا تھا تو اب ہم پتہ لگاتے ہیں جین گری کو کون لے کر جا پائے گا پروفیسر ایکس یا میکنیٹو جیسے ہی وہ دونوں ایک ساتھ جین گری کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو جین کو خصہ آنے لگتا ہے آس پاس کی چیزیں موف کرنے لگتی ہیں پروفیسر ایکس اسے کام کرنے کی کافی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم پاسٹ کو یاد کرو مارا ایک ساتھ کتنا چھوک گز رہا ہے تم ہماری ٹیم میمبر تھی لیکن جین گری کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہوتا آس پاس کی ساری چیزیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس میں پروفیسر ایکس مارے جاتے ہیں یہ سین کافی سیادہ سیٹ ہے اب میکنٹو کو تو موقع چاہیے تھا کہ پروفیسر ایکس اس کے راستے سے ہٹیں وہ کافی خوش ہو جاتا ہے وہ جین گری کے پاس آتا ہے اور اسے اپنی باتوں میں لگا لیتا ہے کہ دیکھو تم میری ٹیم میں آ جاؤ میں تمہیں ٹیم لیڈر بنا دوں گا وہ جین کو کنٹرول کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے ٹیم میمبر سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری لیڈر ہے اور اس کا نام جین ہے یہ ہمارا ساتھ دینے والی ہے انسانوں کے خلاف لڑنے میں دوسری طرف ہم ایکس منشن کا سین دیکھتی ہیں جہاں پہ کافی سیڈ ماہول ہوتا ہے سب لوگ پروفیسر ایکس کو یاد کرے ہوتے ہیں گولورین بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے لیکن تب بھی اسے جین کی آوازیں آتی ہیں وہ اس کو فولو کرنے لگتا ہے گولورین اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک چنگل تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ جین واقعی میں ہوتی ہے وہ جین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو تم ابھی اپنی سینسز میں نہیں ہو تم سوچو اور یاد کرو سب تم ایسے کسی بھی انسان کو نہیں مار سکتی ہو تب ہی وہاں پر میکنیٹو آ جاتا ہے اور وہ وولورین پر اٹیک کرتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے کام میں ٹانگڑانے والے اسے اٹھا کر پھینگتا ہے اب ہم اس میوٹن لڑکی کو دیکھتے ہیں وہی جو کہ اپنی دوست کی خاطر انسان بننا چاہتی تھی وہ اس لیب میں جاتی ہے تاکہ اس میڈیسن کا یوز کر کے وہ میوٹن سے ہٹ کے انسان بن جائے لیکن اس لیب میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ٹی وی پر نیوز آنے لگتی ہے جو کہ میگنیٹو کی طرف سے ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک کام کرنا نہیں چھوڑا تو ہم اسی طرح بلاسٹ کرتے رہیں گے آپ کی میڈیسن بھی چھوڑا لیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وہ جگہ تباہ کرتے ہیں جہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے آپ سب آج شاکھ کے لیے بھی تیار رہیں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہونے والا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو سبق سکھا سکوں جب الورین کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ سب لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن میگنیٹو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے میگنیٹو کے ساتھ وہ سارے بورے میوٹنٹس بھی ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایکس منٹ ٹیم آ جاتی ہے جو کہ ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے اور یہاں پر ان دونوں میں کافی سیادہ فائٹنگ ہوتی ہے ایکس منٹ ٹیم کا ایک میمبر ہر چیز کو برف بلانے لگتا ہے اور آگ کے اٹیکس کو روکنے لگتا ہے اور ایکس منٹ ٹیم کے باقی میمبرز بھی کافی اچھے سے فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس لیپ کے اندر وہ بچہ بھی تھا جس کے پاس کسی بھی میوٹنٹ کو انسان میں بدلنے کی پاور سی اس بچارے بچے کی بھی جان پر خطرہ تھا جسے ایکس منٹ ٹیم بچانا چاہتی تھی لیکن تب ہی میگنٹو کا ایک آدمی لیپ کے اندر جاتا ہے تاکہ اس بچے کو لے کرا سکے لیکن تب ہی بولفرین کے پاس ایک آئیڈی آتا ہے وہ بیسٹ سے کہتا ہے کہ یہ میڈیسن پکڑو تم یہ میگنٹو کے اندر انچیکٹ کر دو جس سے وہ میوٹنٹ سے ہٹ کر انسان بن جا اب وہ انسان بن چکا تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اب جین گرے کو ساری سیچوشن دیکھ کے کافی غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ کافی اگریسک ہو جاتی اور اس میں ڈارک فینکس کی پاورز ایکٹیویٹ ہونے لگتی ہیں اسے دیکھ کے سارے میوٹنٹس اور انسان وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ایکس منٹ کے باقی ٹیم میمبرز بھی اسے کافی در رہے ہوتے ہیں لڑائی تو غصہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا تھا کہ جین گرے کتنی سٹرونگ ہے پروفیسر ایکس تک اس کو حران نہیں پائے لیکن تب وولورین سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی جان رسک پر رکھ کے اب سب کے لیے لڑوں گا اور اب یہ فائٹنگ سین سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ اس مووی کا آج تک کس سب سے بیس سین ہے جین گرے اور وولورین کے درمیان وولورین اپنی باڈی میں ساری پاورز اکٹی کر لیتا ہے اور وہ جین گرے کی طرف پڑھنے لگتا ہے لیکن جین اس پر کنٹینیوسلی اٹیک کر رہی ہوتی ہے لیکن وولورین کے پاس یہ باورت ہے کہ وہ خود کو جلدی سے ہیل کر سکتا تھا تو ساتھ اساتھ اس کی باڈی ہیل بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ حمد کر کے جین کے سامنے پہنچی جاتا ہے وہ جین کو کافی سمجھاتا ہے کہ تم بہت اچھی ہو تم اپنے باسٹ کو یاد کرو ہمارا ایک ساتھ بک کتنا اچھا گسرا لیکن جین کی سمجھ میں کچھ بھی آنے ہی رہا ہوتا کیونکہ اس پر پوری طرح سے ٹارک فینس کا کنٹرول تھا اس کی آنکھیں بھی عجیب ہوئی پڑی تھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے وولورین کی کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ سبتا تھا کہ جلدی وہ بہت بڑا اٹیک کرتی جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی تھی جب وولورین کا ریالائز ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ٹیک نہیں ہو سکتی اور اگر یہ زندہ رہی تو یہ ہر طرف تباہی مجھا دے گی تو وولورین دل پہ پتھر رکھ کے یعنی کافی ہیوی ہارٹ سے اپنی وہ بلیٹ کے پنجے باہر نکالتا ہے اور جین کی چیسٹ میں دے مارتا ہے جس سے جین یہاں پر ماری جاتی ہے وولورین ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ جین گری اس کی ٹیم میں تھی لیکن اسے ایسا کرنا پڑا کیونکہ اگر وہ اسے نہ مارتا تو جین دنیا کو ہی ختم کر دیتی وہ کافی سیٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ دنیا کو اب کوئی خطرہ نہیں تھا مووی کی اینڈنگ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمین کی ٹیم پری کر رہی ہوتی ہے پروفیسر ایکس سائیک لوبز اور جین گری کے لیے میکنیٹو جو کہ ہمیشہ پروفیسر ایکس کے ساتھ جیس کھیلا کرتا تھا اب وہ اکیلے ہی جیس کھیل رہا تھا کیونکہ پروفیسر ایکس جو نہیں رہے تھے لیکن انسان بن کے بھی اس کے پاس کچھ پہاورز تھیں مووی کے لاس سین میں ہمیں ایک ہاؤسپیٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں یہ شروع ہوتا ہے کہ پروفیسر ایکس ابھی بھی سندھا ہے اور ایک ہاؤسپیٹل میں ہے اس کے آگے کچھ نہیں دکھایا جاتا I hope آپ کو یہ explanation بہت اچھی لگی ہوگی Thank you for watching